موسیقی 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 ایسا قانون نہیں بنا جو ار چیز اور ار پہلوں کے لیے اس میں کور ہو سکتی ہے تو انفرمیشن تیکنولوجی ایک جو ہے وہ دو ہزار میں بنی تھی اور جیسے میں نے آپ کو کار کو انسیٹرال موڈل لوگ پہ بنی تھی پھر ہم نے سوچا کہ اس میں اور سانچرزن کی ضرورت ہے تو دو ہزار آٹھ سا کیا اور اسے کر کے دو ہزار سانچرزن کیا ابھی بھی اس میں ایسے بہت سارے چیزیں جو ہم روز پر جیسے کرپٹو کرنسی ڈاک چین یہ سب چیزوں کا بھی ذکری نہیں ہے ہمارے کانون آئیٹی ایکٹ میں پس یہ ہمارا مین کانون ہے سائیبر پرائنس کے لیے جی جی پس ایسا نہ ہو کہ لوگ چھوٹ جائے اسی لیے باقی کانونوں کا بھی تہاتہ لیا جاتا ہے تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا اور لاپ ہم لوگ ہوتے ہیں جیسے ہماری چیزیں گے ڈیٹا چیزیں گے ڈیٹا چیزیں ڈیٹا چیزیں ڈیٹا چیزیں ڈیٹی ایکٹ میں اس کے لیے دو سال کا سزا ہے جی جی سیٹا ہے سچ میں بھی ہے سیکشن تری سویٹی ایٹ میں کسی لیے جب کوئی دارہ لگتی ہے پولیس جوارا تو دونوں سہتہ لیا جا سکتا ہے تو اس طریقے سے اور جیسے اپیشل سکریٹ ہوں گیا کاپی رائٹ ہو گیا یہ سب ماملے ابھی جیسے میں نے کہا ابھی تک پورا قانون نہیں بنا ایک قانون نہیں ہو سکتا جو ہر اور ہر پیلوں کو اس میں شامل سے آیا جا ہے اسی لئے باقی کانونوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور ویسے بھارت نے سوچا ہے کہ ایک دیجٹل ایکٹ لے کے آئے اس سے بہت زیادہ چہچا ہے پر وہ بھی اس دن کے لئے صحیح ہوگا آگے چل کے جب اور بدلا ہوگے تکنیق ٹیکنالوجی میں سب شاید وہ بھی سم پڑ جائے تو اس حساب سے باقی کانونوں کا بھی صحیح کر لیا جاتا ہے جس طریقے سے جیسے اسے ٹیکنالوجی آگے بڑھتی ہے اسی حساب سے ایکٹ میں بھی بدلاو آتا ہے اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اور بدلاو بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گرودہ جی سائیبر اپراد کی شکایت اگر ہمیں کرنی ہے تو کہاں کر سکتے ہیں کیا شکایت کرتا اپنی پہچان گپت بھی رکھ سکتے ہیں اس میں جائرہ جی آپ نے دو آپ کی سوال میں دو پہلوں تھے کہاں پہ شکایت درد کر سکتے ہیں شکایت آپ اپنی نجدی کی پولیس پیشن میں تو کری سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سپیشلائز جو سائیبر سیل سائیبر پولیس پیشن بنے رہتے ہیں اس میں بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک ہوم میریسٹری والا دیا ہوا ویب سائٹ ہے www.cybercrime.gov.in اس میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ تین طریقے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے راکھتوں نے اپنا اپنا ہیلپ لائن بھی دیا ہوا ہے وہاں پہ کر سکتے ہیں پر آپ کو یہ جانکار ہی لینے پہ پڑے گی کہ یہ صرف کمپنینٹ دینے کے لیے ہو گیا پھر جب کانونی پرکریہ سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ کرائیب ہے تو فائر لوگا اور فائر کے ساتھ جو بھی پرکریہ سٹارٹ ہوتا کی انویسٹگیشن تھی ایرسٹ کی وہ سب code of criminal procedure جو ہے CRPC اس کے تحسیل ہوتی اس کے علاوہ جو آپ نے بولا گھوپنیا کا رکھنے کا جو وہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر کوئی آج کا چاہتا ہے کہ وہ گھوپنیا کا بنی رکھے بنا رہے بنا رہے تو لوگ اس کے لئے بھی ایک آویدن کر سکتے ہیں اور گھوپنیا رکھا بھی جا سکتا ہے جی جی گرودہ جی اکثر ہم دیکھتے ہیں ان دنوں جس طرح سے سائبر crime بڑھتا جا رہا ہے اور جیسے کسی دوسرے شخص کی پہچان سے جو دستاویز ہوتے ہیں جو ڈیٹا ہوتا ہے گپت سوچنا وغیرہ کا استعمال کیا کرنا بھی سائبر اپراد اگر کوئی انسان دوسرے کے credit card number passport number digital id card e-commerce transaction password ان سب کا استعمال کر کے shopping کرتا ہے یا کسی بھی طریقے سے اس کا استعمال کرتا ہے تو وہ سب بھی اسی کے انترگت آتا ہے ہاں جی ہاں جی بلکل آتا ہے جیسے آپ نے کہا یہ کسی اور کا identity تو یہ data check میں آئی جاتا ہے تو اس کے لیے IT Act میں پراؤدان ہے ان کو شکر دینے کے لیے اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا وہ کسی کے پیتے کا یہ کرتا ہے لیندین کرتا ہے تو انڈین پینل کوڑ کے اندر بھی آتا ہے پر ایک چیز کا جان رکھنا پڑے گا جی کیا استعمال کرنے والا کوئی غلط ڈدیش ہے یا نہیں یہ کوئی غلطی سے کسی کا password یا جانکاری دے دیتا ہے اگر اس کا کوئی غلط ڈدیش نہ ہو تو یہ موٹیز جو ہوتا ہے تو جب غلط ڈدیش ہوتا ہے کسی کو آنی پہنچانے کے لیے یا اپنے اپنے آپ کو زیادہ پیسہ کمانے کے لیے لالج ہوتا ہے جی 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 ہیکنگ کے بھی اکسر ماملے سامنے آتے ہیں اور کند حرام کے تحت اس میں سزا دی جاتی ہے اور کتنی سزا کا پراودھان ہے اس کو لے کر ہکاری ہائکنگ جیسے آپ نے پہت بار کہا ہائکنگ تو ہوتا ہے تو اس میں اتیکل ہائکنگ بھی ہوتا ہے جہاں پہ آپ بتاتے ہیں کہ کمپیوٹر نیٹ ورک میں کہاں کہاں خامیہ ہے تو اس کو خیلی خیلی موٹیو نہ ہو تو ان کے اوٹ پر کوئی کاروائی نہ ہو پر اگر انسا موٹیو کسی کا انفرمیشن چورا کے ان کے خلاف کسی کا چوٹن کرنا ہے سب تو بلکل ان کے اوپر معاملہ بنتا ہے اور ایٹی ایک کے اندر ایک سکسی سوئنس کے اندر ان کو چکچا ہو جاتی ہے جی جی تین سال سے لے کے پان سال سکت الگ الگ جیسے انہوں نے کام کیا ہے وہ تیساب سے ہو جاتا ہے ان کے اوپر جرمانہ بھی لگ جاتا ہے لیگل ہلپ لائن میں آج ہم بات کر رہے ہیں سائبر کرائم کے بارے میں اور ہمارے ادھیوقتہ گرودت جی بنے ہوئے ہیں لگاتا گرودت جی اگلا سوال آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ ڈیٹا کی چوری سے جڑے جرم قانون میں کیا کچھ سزا دی گئی ہے قانون میں اس کے تحت اور ڈیٹا کی چوری ان دنوں کافی عام ہو چکی ہے اسے کس طریقے سے ہم بچا بھی سکتے ہیں کس طریقے سے اگر بات کی جائے تو سزا کیا ہوتی ہے قانون میں اس کی ہاں جی ڈیٹا سیکٹ جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کے اندر ستی سزا ہوتا 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 ہے پس بات یہ ہے کہ ڈیٹا کے بارے میں جو اس کا غلط استعمال کرتا ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ کون اس کا استعمال کر رہا ہے بہت سارے جگہ پر جیسے آپ آم امن ہم شاپنگ کرتے ہیں آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو ہم اپنا ڈیٹا دے دیتے ہیں تو جس کو دیتے ہیں اس کو انٹر میڈیر ہی مانا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی بہت سارے گائیڈ لائنز وغیر بنائے ہوئے ہیں جیسے دو آزار اکیس میں ایک اور گائیڈ لائنز بنا گیا تھا جس کے اوپر انٹر میڈیر ہی اس کو بتایا گیا ہے کہ کیسے کیسے ان کو ڈیٹا رکھنا ہے پر بات یہ ہے کہ ان کو بیسک جو جو چیزیں رکھنا ہے وہ ہی رکھتے ہیں کہ ان کے اوپر زیادہ تر زیادہ دباؤ ہو پر دو آزار اکیس میں جو گائیڈ لائن ہے ان کو اسے فالو کرنا پڑے گا تو ڈیٹا چوٹ کے لیے ایتے ایکٹ میں تین سال تک سزا ہے تو وائرس اسپائی ویئر پھیلانے سے جڑے جرم کو لے کر قانون میں کیا کچھ سزا ہے اس کو لے کر کیا کاروائی کی جاتی ہے وائرس وغیرہ میں ایتا ایٹی ایکٹ ہے اس کو براوڈلی ہم دیکھا جائے تو اس میں بہت سارے پراؤدان ہیں تو مینلی ہم دو چیزوں کے بارے میں اس کو ڈسٹنگویس کر رکھتے ہیں ہوتا ہے ایک کسی ویکسی ویشیش کو ہانی پہنچانے ان کی سمپتی کو ہانی پہنچانے یا ان کی اپیٹیشن او سب ہانی پہنچانے کے لیے ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے جیسے کوئی نیک بر کو ہائٹ کرنا تو ایسے چیز یا پھر کسی کا کمپیوٹر کر دینا جیسے کچھ سمیں پہلے بات آئی تھی کہ ٹیروریزم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ٹیروریزم ٹیروریسٹ جو ہے وہ کسی دیش کا پورا ٹیروریسٹی جو گریڈ ہوتا ہے اس کا ساوٹویر کراب کرنے میں یہ سب کرنا کی کوشش کرتے ہیں جی سب جا کے ٹیروریسٹ ایکٹیویٹی مانا جاتا ہے تو ایک سنسا ہے امرجنسی ریلیف تیروریسٹ بولتے ہیں انگرس کو تو وہ سنسا جو ہے ان سب چیزوں کا دیکھوال کرتا ہے وہیں سنسا اوہ انفرومیشن ٹیروریسٹ کی اندر ہی آتا ہے تیروریسٹ اور اس کو کمپیوٹر امرجنسی ریسپونس ٹیم کہا جاتا ہے ان کا اور بھی بہت جیسے کوئی ڈیٹا بھی ہو رہا ہے بہار دیش میں ایسے چیزوں کے بارے میں بھی وہ سرکار کو بتا رہتے ہیں جیسے سمیہ پہلے سنا ہوگا کہ ٹک ٹاک بان ہو گیا ٹک ٹاک جیسے آت جی سب چیزے سی آر ٹی اس کا منیٹر کرتا رہتا ہے سی آر ٹی یہ سمسا ہے جو اس سب چیزوں کے اور ریکارڈ ہو رہے ہیں ریپورٹ ہو رہے ہیں تو یہ جیان ٹی آر ٹی لگتا ہے ٹی آر ٹی منیٹر کرتا رہتا ہے ان سب چیزوں کو اور اس کے بعد ہی اگر کوئی کاروائی کی جانی ہوتی ہے تو وہ اس پر قدم اٹھا سکتے ہیں ایمیل سپووفنگ اور فروڈ سے جڑے جرم کو لے کر کیا کچھ قانون میں پرابدھان ہیں اور اس میں کیا کچھ سزا باتائی گئی ہے سب آئیٹی آٹس میں ایمیل ہو گیا بارکی چیزوں ہو گیا ان سب کے لیے جو بھی انویجن آف پرائیمارٹی ہو گیا ان سب کے لیے دو سے تین سال تک کی سزا ہے اور دو لاکھ تک جنمانہ ہے جی جی سب چی سوین انفرمیشن تیکنونیجی ایک کے اندر آ جاتا ہے جی جی تو پورنوگرافی سے جڑے قانون میں کیا کہا گیا ہے اور کیا چائلڈ پورنوگرافی کی الگ سے سزا کا پرابدھان ہے کیا ایسے میں چائلڈ پورنوگرافی جو ہے وہ پوزکو ایک جو ہم بولتے ہیں اس میں اس کا دیپینیشن دیا گیا ہے اور پوزکو ایک اندر اس کا پانچ سال تک سزا ہو جاتی ہے جی ایٹی ایک میں اس کا تین سال تک ہے مین ایک جو بھی کاروائی ہوتی ہے وہ دہت پوزکو ایک جی تو بچوں سے جڑے ماملوں میں پوزکو ایک کے تحت ہی جو پوری کاروائی ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے تو بچوں اور محلاؤں کو انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا کے ذریعے تنگ کرنا یا اتھپیڑن کرنا کس طرح کے جرم میں آتا ہے اور اس میں کیا کچھ سزا ہے اس میں سزا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایسی دیل دینا جان دن دینا ان کے لیے ۱۸۪ میں پراوزان ہیں اس میں بھی آپ کو سزا مجھ یہ سارے اپراد ہے اور اپراد جو ہے آپ کمپلینٹ کرتے ہو اس میں یہاں کمپلینٹ کرنے کے لیے تین الگ الگ طریقے ہیں آپ ڈائریکٹلی آن لائن بھی کمپلینٹ کرتے ہو پر جب یہ اپراد ہے تو اپراد ہوگا اور اپراد کے باز انورسٹیگیشن ہوگا پھر اس کا ٹرائل سلیتا ہے بھارت میں کوئی سائبر کرائم کے لیے الگ بورٹ یا کانون نہیں ہے تو ٹرائل ہوتا ہے اس کے لیے گرودت جی جس طریقے سے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے اس طرح سے جو سائبر کرائم ہے اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور زیادہ بڑا کرائم ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن لوگ اور زیادہ اس طرح کی چیزوں میں لفت پائے جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس طرح کانون میں کچھ سنشودن ہونے کی بھی ضرورت ہے کانون میں سنشودن ہونے کی ضرورت ہے ہی پر جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی دیکھ کانون نہیں ہے جو سارے ٹیکنالوجی کو کور کر سکے کیونکہ ہر دن ہر سال ہر مہینے ہر دن نیا ٹیکنالوجی آتا ہے جو پون ہم پانچ سال پہلے استعمال کرتے تھے اس سے زیادہ پیچر والے پون آ جاتے بہت سارے کمپنی کو ہر چھ مہینے میں نئے ٹیکنالوجی والے پون مارکٹ میں دیتے ہیں تو یہ سب چیلنج ہو جاتا ہے اس لیے کوئی کانون ایسا نہیں بنایا جا سکتا جو ہر چیز کے لیے ہو پر جو لوگوں کا پرائیبیسی ہو لوگوں کا دیٹا ہو سرکشت رہے ان سب چیزوں پہ سانون بنتا ہے پر اگر سائیبر کرائیم کے لیے الگ سے ایٹ ہے تو الگ سے اگر کوٹ بن جائے تو اور بھی بہتر ہے یہ سب معاملے پیشلیس جج کے سامنے جائے جو ہر چیز کو جانتا ہو اور یہ معاملے جلدی 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 ہو جائے تو بہت پڑیا رہے گا ان سب چیزوں میں جیسے آپ نے کہا سائیبر کرائیم بڑھ رہا ہے پچھلے سال تو گیارہ لاکھ کیسز درد ہوئے تھے جی جی تو ضرورت ہے کہ سپیشل کوٹ اور سپیشل لاؤز بنائے جائے پروسیجن کے لیے بھی الگ لاؤز بن جائے تو اور بہتر ہے جی جی چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ گرودت جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت اہم جانکاری آپ نے دی ہمارے درشکوں کو سائیبر کرائیم سے جڑی ہوئی اور اسی کے ساتھ لیگل ہیلپ لائن میں آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار